اسی طریقے سے قرآن پاک میں اللہ تعالی جگہ جگہ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت غفور الرحیم ہوں السلام علیکم ویڈیو کیسے ہیں جی آپ سب لوگ اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں آمین سمہ آمین آج کی جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ حیدی تحجد میں دو نفل آپ نے پڑھنے ہیں اور وہ کسی بھی قسم کی حاجت جو ہے آپ کی جو بھی آپ کی ویش ہے جو آپ کی ڈیزائر ہے چاہے وہ رشتوں سے متعلق ہے جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے جنہوں نے کافی زیادہ مجھے کہا کہ کوئی وظیفہ بتا دیں کچھ بتائیں آپ رشتوں سے متعلق اور یہ بھی کافی زیادہ سوال آرہا تھا کہ جوب کے سنسلے میں میری کچھ بہنیں ہیں تو وہ کہیں تھی کہ آپ کی ہم جوب کے سنسلے میں کافی زیادہ پریشان ہیں اور آپ پلیز لازمی شیئر کریں کچھ ایسا کہ جو ہمارے لیے سکون کا باعث بن جائے جس کی وجہ سے ہم اپنے منٹلی سٹریس میں اتنے زیادہ چلے گئے ہیں سوچ سوچ کر جو رشتوں کی پرابلم ہے جوب کی پرابلم ہے گھر میں رسک کی پریشانی ہے تو کچھ ایسا بتا دیں کہ جس کو ہم پڑھیں اور اللہ تعالی ہماری مدد کریں تو آپ پلیز لازمی شیئر کریں تو آج کی ویڈیو میں میں وہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جب مجھے کوئی مسئلہ یا کوئی پریشانی ہوتی ہے تو میں کس طریقے سے اللہ تعالی سے مدد مانگتے ہیں اللہ تعالی کرم کرتے ہیں اور میری ایک بہن ہے انہوں نے بھی میرے ساتھ کچھ شیئر کیا تھا رشتے سے متعلق تو وہ بھی میں آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی اور سب سے زیادہ مجھے یہ سوال آ رہا تھا کہ آپ ہی جب ہم کسی چیزیں پریشان ہوتے ہیں کسی چیز کے لئے بہت زیادہ وریڈ ہو جاتے ہیں کہ اتنا ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ چیز بلکل ناممکن ہے تو ان چیزوں پر ہم کس طریقے سے صبر کر سکتے ہیں تھوڑا صاحب صبر کے بارے میں بھی لازمی بتائیے گا اسی سے ریلیٹڈ جی آج ہماری ٹوٹلی ویڈیو ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کریں گے اور ویڈیو کے سٹارٹ میں میں وہی بات آپ لوگوں سے شیئر کر دوں کہ میں کوئی سکالر نہیں ہوں کوئی آلمہ نہیں ہوں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں جی میرے اپنے رفاظ ہوتے ہیں میرے اپنے لائف کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں تاکہ جس طریقے سے اللہ سبحانہ وطالہ نے میری مدد کی ہے اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وطالہ آپ میں سے میری کسی بھی ایک بہن کی اللہ تعالی مدد کر لیں تو آپ لوگ اپنی دعاوں میں جی یاد رکھا کریں اور اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائیں یہی جی ایک خواہش ہے ایک پرپس ہے ان ویڈیوز بنانے کے لیے میرا اور چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اگر میں آپ لوگوں سے شیئر کروں جن سسٹر نے مجھے بتایا تھا ان کے رشتے میں کافی زیادہ رکاوٹیں اور پریشانیاں آ رہی تھی اور وہ کہتی ہیں کہ میں پچھلے تین سال سے ان چیزوں کو فیس کر رہی تھی لوگ آتے تھے مجھے دیکھ کر سلے جاتے تھے کبھی کبار وہ کہتی ہیں کہ میری منگنی تک بات پہنچتی تھی لیکن پھر بھی ریجیکشن کا ان کو سامنا کرنا پڑا تھا اور کچھ وہ انہوں نے اپنے ایکسپیئرنس سے شیئر کیے کہ کس طریقے سے لوگ آتے ہیں اور اس طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے خدا نہ خواستہ ان کے اپنے گھر میں بیٹیاں نہیں ہوتی وہ اس طریقے سے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ سارا کا سارا انہوں نے مثلا اپنے ایکسپیئرنس شیئر کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ ہی ان تین سالوں میں میں کہیں بار ٹوٹی ہوں اور اتنی بار ٹوٹی ہوں وہ کہتے ہیں کہ میں بلکل مطلب وہ کہتے ہیں میری منٹل سٹیٹ جو تھی وہ ایک لیول پہ ایسا ہو گیا تھا کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ان کو غلط خیال آنے لگ گئے تھے شیطان کی طرف سے وسوس سے آنے لگ گئے تھے کہ بس تمہاری لائف میں کچھ ہے ہی نہیں تمہیں لوگ ریجیکٹ کر کے چلے جاتے ہیں اور تمہارے اندر تو کچھ ہے ہی نہیں ایسا کہ تمہاری شادی ہو ہول دیکھتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کافی زیادہ ہماری ایج گروپ فیلو ہوتی ہیں ان کی بھی شادیاں ہو گئی ان کے بھی بچی ہو گئے تو کہتے ہیں دیکھ دیکھ کے سو سوچ کے وہ کہتے ہیں میں کافی زیادہ دپریشن میں بھی چلی گی انزائٹی میں بھی چلی گی جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ مجھے تیرپسٹ کے پاس بھی جانا پڑا اور وہ کہتے ہیں ایک سے ڈیٹھ سال تک میں نے اپنی تیرپی بھی لی لیکن کہتے ہیں مجھے تھوڑی دیر کے لئے فرق پڑتا تھا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں بالکل اسی طریقے سے ہو جاتی تھی جب وہ کہتے ہیں کہ کوئی نیا پروپوزل آتا تھا میرے دل میں ایک نئی امید جاگتی تھی لیکن کہتے ہیں جیسے وہ پروپوزل دیکھ کر چلے جاتے تھے وہ کہتے ہیں کہ بس میں جب ان کے سامنے جاتی تھی تو میرے دل میں ایک یہی ڈر خوف ہوتا تھا کہ یہ بھی انکار کر دیں گے تو وہ کہتے ہیں وہ ہی ہوتا تھا کہ کچھ ایسا ہوتا تھا کہ انکار ہو جاتا تھا اور کہتے ہیں تقریباً تین سے چار بار وہ کہتے ہیں کہ ان کی منگنی تک بات پہنچی جس میں سے دو بار ان کی منگنی ہوئی اور اس کے بعد بھی ان کا جو رشتہ تھا وہ ختم ہو گیا تو انہوں نے یہی کہا کہ کافی زیادہ ایسی پروپلمز جو تھیں وہ پچھلے تین سال سے وہ کہہ رہی ہیں کہ میں لگاتار فیس کر رہی تھی تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے میری ویڈیو جو تھی تحجد سے ریلیٹڈ سٹوری ہے جو میں نے شیئر کی ہے اپنے چینل پر تو انہوں نے کہا کسی طریقے سے سیجیشن میں آپ ہی آپ کی ویڈیو آئی تو میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی اور انہوں نے کہا جو آپ نے تحجد نماز سے ریلیٹڈ آپ نے چیزیں بتائیں اور اللہ تعالی کی فضیلت کو بیان کیا آپ نے اس ویڈیو میں تو کہتے ہیں کہ شاید مجھے لگا کہ مجھے اب اس ویڈیو کے بعد کسی تھیرپسٹ کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے مجھے صرف اور صرف اگر ضرورت ہے تو وہ ہے کہ جو میں اللہ تعالی سے دور ہوئی ہوں پچھلے تین سالوں سے وہ کہتے ہیں کہ میں کون سی جگہ پر نہیں گئی کہتے ہیں کیا کچھ میں نے نہیں کیا مجھے جو جیسا کہتا تھا میں ویسا پڑھتی تھی مجھے جو جو بتاتے تھے میں اسی طریقے سے وہ سب کچھ کر رہی تھی لیکن کہتے ہیں کہ صرف اور صرف میں اللہ سبحانہ وتعالی سے دور تھی میرا جو دل کا کنیکشن تھا وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ نہیں بن پا رہا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ بھی آپ کی ویڈیو میں نے دیکھی ہے اور آپ کی ویڈیو کے بعد مجھے ایسے لگا کہ اللہ تعالی نے مجھے ایک سائن دی ہے اور وہ جو سائن دی ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے الفاظوں کے تھروں مجھے سائن ملا تو جی میں تو اس قابل بلکل بھی نہیں ہوں بس اللہ کا کرم ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ میں آپ کے سامنے آج بات کر سکتی ہوں میں آپ کے سامنے آج بول رہی ہوں یا میں اللہ تعالی نے اگر اس قابل بنایا ہے کہ میں کسی کی ہیلپ کر سکوں تو جی میری بس یہی کوشش ہے پہلی کوشش میری یہی ہے کہ میں اللہ سبحانہ وتعالی کو راضی کرلوں کسی طریقے سے اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے تو برحال انہوں نے کہا کہ میں نے تحجد نماز شروع کی اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ آپ بھی آپ نے صلات الحاجات کی جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہتی ہیں آپ بھی میں نے صلات الحاجات کے نفل اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ تحجد کی نماز کے بعد پڑھیں تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے تحجد کی نماز کے بعد دو نفل اسی طریقے سے پڑھنا شروع کی اور کہتی ہیں آپ نے منشن کیا تھا کہ جو بھی آپ کی حاجت ہو جو آپ کے وش ہو آپ اس کو اسی طریقے سے نیت کر کے پڑھ سکتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے اسی میں نیت کر کے نفل پڑھے اور کہتی ہیں آپ نے مجھے میں نے ان کو پرسنلی بھی میسیج میں بتایا تھا کہ آپ تحجد کی نماز کے ساتھ جب نفل پڑھیں تو نفلوں کے بعد آپ تین مرتبہ دو نفل جب آپ ادا کر لیں تحجد کی نماز کے بعد تو دو نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے تین مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے اور سورہ یاسین پڑھنے کے بعد اول آخر درودِ ابراہیم لازمی آپ نے پڑھنا ہے اور بیچ میں آپ نے تین مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے تو انہوں نے اسی طریقے سے جی کیا دیکھیں پہلی بات ہوتی ہے جب ہم کوئی وظائف کر رہے ہوتے ہیں تو اگر وہ وظائف جو ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی حکم ہوتا ہے تو ہم وہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کو ادا کرتے ہیں کوئی بھی سکولر جی ہمیں بتاتے ہیں کوئی وظائف یا کچھ بھی ہمیں وہ بتاتے ہیں آپ ایسا کرنے ایسا ہوگا ایسا کرنے ایسا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے تو دیکھیں ان کو بہتر رہنم آئی ہے مجھے کوئی وظائف وغیرہ کا نہیں معلوم میرے پاس اتنی نالج اور انفرمیشن نہیں ہے لیکن میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ ضرور شیئر کرتی ہوں کہ جس سے مجھے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا بینفٹ ہوا ہوتا ہے جس چیز کی فضیلت اور برکت میری لائف میں آئی ہوتی ہے وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو ایسے ہی جی میں نے ان کے ساتھ بھی سسٹر کے ساتھ شیئر کیا کہ تحجد کی نماز کے بعد جو دو نفس صلات الحاجات کی بھی میری ویڈیو ہے وہ میں نے ان کو کہا وہ پڑھیں اور اس کے بعد انہوں نے تین مرتبہ سورہ یاسین میں نے ان کو پڑھنے کا بولا تھا کہ سورہ یاسین پڑھیں اور اللہ سبحانہ وطالعہ نہیں جی ان کی مدد کی اور اللہ کے سوا میں کہوں گی کہ ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا ایک سانس بھی ہم اگلی سانس ہم نہیں لے سکتے اگلا الفاظ میں آپ کے ساتھ نہیں بول سکتی اللہ سبحانہ وطالعہ کی مرضی ہوگی تو ہم ہر کام کر سکتے ہیں تو ایسا ہی تھا جی پتہ نہیں ان کا کوئی آنسو تھا کون سے ایسی چیز تھی کون سے ایسی گھڑی تھی جب وہ کہتے ہیں کہ وہ تحجد کی نماز میں بہت روتی تھی اور وہ کہتے ہیں کہ بس آپ ہی میں نفل پڑھتی تھی اور جو آپ نے سورہ یسین کا بتایا تھا وہ میں پڑھتی تھی تو میں نے ان کو اپشن دیا تھا میں نے ان کو کہا تھا کہ اگر آپ تحجد کی نماز میں نہیں بھی پڑھ پاتی تو آپ بے شک مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں لیکن ان کی کوشش جو تھی انہوں نے اس طریقے سے ہی کیا کہتے ہیں کہ میں نے تحجد کی نماز کے بعد ہی دو نفل پڑھے ہیں اور الحمدللہ الحمدللہ جی اب بھی چار دن پہلے ان کا نکاح ہوا ہے اور اب وہ باہر جا رہی ہیں نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد دو نفل صلات الحاجات کے پڑھنے آپ لوگوں نے اور اس کے بعد آپ نے اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ بیچ میں تین مرتبہ سورہ یسین پڑھنی ہے سورہ یسین کو آپ نے پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے رشتے کے لیے اپنے نیک نصیب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرنی ہے اور اللہ تعالی سے مدد مانگنی ہے اللہ تعالی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جی اللہ پاک ضرور آپ لوگوں کی مدد کریں گے اور دیکھیں اللہ تعالی نے جو آپ کے لئے سوچا ہے وہ بہت ہی بہترین سوچا ہے آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے لیے اللہ تعالی نے کیا سوچا ہو کیا نہ ہو آپ کے لیے کونس ہی منزل اللہ کو بہتر لگ رہی ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالی کو ہی پتا ہے آنے والے وقت کا آنے والی چیزوں کا ہر ایک چیز کا اللہ تعالی کو ہی پتا ہے تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توقل اور یقین کے ساتھ مانگیں اور دیکھیں جب کوئی آپ وظائف کرتے ہیں یا جب آپ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی کلامات عدا کر رہے ہوتے ہیں تو اس بات کا یقین رکھا کریں ہونا نہ ہونا وہ میرے رب کی رضا ہے لیکن آپ نے اس بات کا یقین رکھنا ہے ان کلمات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دلی سکون ضرور دے دیں گے دیکھیں کچھ ہو نہ ہو لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف لے آتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سکون ضرور دیتے ہیں آپ یہ کر کے دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تحجد کے ٹائم بات کر کے دیکھیں گفتگو کر کے دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جو اس ٹائم بات کا اور ایک رابطہ ہے تحجد کے وقت میں کہوں گی وہ رابطہ آپ کو شاید پورے دن میں نہیں مل سکتا کیونکہ وہ ایک اللہ تعالیٰ سے بلکل کنیکشن کرنے کا وقت ہے اور اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا وقت ہے تو آپ اس لئے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کریں گے اگر آپ تحجد کی نماز کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے نفل صلات الحجات کے تو آپ ایسا کریں مغرب کی نماز کے بعد پڑھنے اور اسی طریقے سے تین مرتبہ سورہ یاسین بڑھنی ہے امید کروں گی آپ کو یہ والی بات سمجھ آئی ہوگی اب آگے میں آپ کو بتاتی ہوں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں جس میں میرے ساتھ کسی نے شیئر کیا تھا انہوں نے بھی مجھے کہا کہ آپ ہی میرے اسی طریقے سے رشتے میں بہت زیادہ رکاوٹ تھی تو میں نے تقریباً فورٹی ون ڈے سورہ یوسف جو ہے وہ پڑھی اور سورہ یوسف سے الحمدللہ ان کا جو رشتہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے بہترین بسیلہ ان کے لئے بنایا اور وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ہی میری شادی ہو گئی ہے ان کی شادی ہو گئی ہے اس کے بعد انہوں نے میرے ساتھ یہ شیئر کیا تھا انسٹا پہ تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جب میں رشتے سے ریلیٹڈ ویڈیو بناوں تو میں ضرور شیئر کروں وہ اسی طریقے سے جی فورٹی ون ڈے سورہ یوسف پڑھی تھی اول آخر درودِ ابراہیم کے ساتھ میں پھر وہی بات کہوں گی دیکھیں ہونا نہ ہونا وہ اللہ کی رضا ہے لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ کی صورتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سے ہمیں مدد لینے کو بولا ہے تو اسی طریقے سے جی ہمیں قرآن پاک سے مدد لینی چاہیے بنسبت اس کے کہ ہم کسی نعوذ باللہ نعوذ باللہ کسی شرک میں مبتلا ہوں اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے ہی مدد لیں تو اگر کچھ ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی اللہ کی مسئلیت ہوتی ہی ہوتی ہے تو میں نے جو آپ کو بتایا ہے یہ میں آپ کو ایکسپیرینسز بتا رہی ہوں اگر آپ لوگ کرنا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے اللہ تعالیٰ کی فضیلتیں ہی فضیلتیں ہیں قرآن پاک میں کچھ ہو نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی فضیلت ضرور آپ پر ہوگی انشاءاللہ ایک میری بہن ہے انہوں نے مجھے کینیڈا سے میسیج کیا تھا انہوں نے کہا کہ آپ ہی میں بہت پریشان تھی اور میں اتنی پریشان تھی کہ میری ایج 37 ایج ہو گئی تھی اور کہتے ہیں کہ میرے جو رشتہ تھا وہ بلکل بھی نہیں ہو رہا تھا اور ان کا رشتہ کہیں پر ہوا ہوا تھا آلریڈی ہوا تھا وہ کہتے ہیں کہ چھ سال بعد وہ رشتہ میرا ختم ہو گیا اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد بہت زیادہ مایوس ہو گئی پریشان ہو گئی وہ کہتے ہیں مجھے کوئی بھی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی فیملی میں سے کسی نے ان کو بتایا تھا سور نسا کا سور نسا کا ان کو کسی نے بتایا تھا تو وہ اس طریقے سے پڑھتی تھی کہ مغرب کی نماز کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں سور نسا پڑھتی تھی اول آخر تین تین مرتبہ وہ کہتے ہیں میں درود ابراہیم پڑھتی تھی بیچ میں وہ سور نسا پڑھتی تھی اور سور نسا کے بعد وہ اپنے نیک نصیب اور رشتوں کے لئے دعا مانگتی تھی تو اس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ الحمدللہ میری اب شادی ہو گئی ہے اور اب ماشاءاللہ سے ان کے لئے جو بھی اللہ تعالی نے بہتر سوچا اللہ تعالی ان کو خوش رکھے جی جس جس نے میرے ساتھ ایکسپیرینسی شیئر کیے تھے میں نے ان سب کے جو کہلیں کہ میرے پاس امانت تھی باتیں وہ میں نے اپنی ویڈیو میں شیئر کر دیئے اب اللہ تعالی اپنا کرم کریں اللہ تعالی جس طریقے سے ان بہنوں کی اللہ تعالی نے مدد کی ہے اسی طریقے سے جی اللہ تعالی جو میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں اللہ تعالی ان کی بھی مدد کریں ان کے بھی نیک نصیب ہوں اللہ تعالی ان کی بھی پریشانیوں کو دور کریں اور دیکھیں بیٹا میں تھوڑا سا آپ لوگ کے ساتھ سبر کے بارے میں بھی شیئر کرنا چاہوں گی پیشنس کے بارے میں لازمی میں بات کروں گی کہ دیکھیں ہر چیز کے لئے ہمیں سبر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ سبر جو ہے وہ آپ کہلیں کہ آپ کے پاس بہترین ہتیار ہے کسی بھی چیز کو پانے کے لئے کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لئے کسی بھی مقصد کے لئے سبر آپ کے پاس بہترین ہتیار ہے اور جو میں اگر آپ سے بات سٹارٹنگ میں میں نے کی تھی کہ جیسے جوپ کا مسئلہ ہے جن بہنوں کو ہیں جن بہنوں کو جوپ کی پریشانی ہے تو ان کے لئے بھی میں یہی کہوں گی کہ جو تحجد کی نماز ہے اس کے بعد دو نفل آپ پڑھیں اس کے بعد دو نفل آپ پڑھیں صلات الحاجات کے اور یہ جو سورہ یاسین والے جو میں نے بتایا ہے آپ بھی کر سکتی ہیں جن کی جواب کا مسئلہ ہے وہ تحجد کی نماز کے بعد دو نفل صلات الحاجات کے پڑھیں اس کے بعد جی سورہ یاسین کو تین مرتبہ پڑھیں اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی ضرور مدد کریں گے غیبی طریقوں سے ضرور مدد کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ نے چاہتو اور جو میری بہنیں مجھے کہہ رہی تھیں کہ آپ بھی آپ کچھ ایسا بتائیں کہ کوئی تھوڑا شورٹ سا ہو جو آپ نے بھی کیا اور آپ کو پتا ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جس طریقے سے آپ کی مدد کی ہے تو وہ بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں تو اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو پچھلے دنوں تھوڑا سا تھا کوئی پرابلم تھی تو جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے میری مدد کی تو وہ درود ابراہیم آپ نے پڑھنا ہے سٹارٹنگ میں اور انڈ میں درود ابراہیم آپ نے پڑھنا ہے اول آخر سٹارٹنگ میں اور انڈ میں بیچ میں آپ نے فورٹی ون مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے سورہ قریش پیچی رشتے کے لیے کوئی بھی پریشانی ہو کوئی بھی مسئلہ مسائل ہے کوئی بھی آپ کی صحت سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایشو ہے کچھ بھی ہے تو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں میں پھر کہوں گی کہ جی مجھے کوئی وظائف کا علم نہیں ہے کوئی وظائف کا نالج نہیں ہے میں ابھی سیکھ رہی ہوں زنگی کی آخری سانس تک انسان سیکھتا ہے اور صرف اور صرف اللہ سبحانہ وطالعہ کی ذات ہے جو پرفیکٹ ہے کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا اگر کوئی کوشش کر رہا ہے اپنے آپ کو اچھا انسان بنانے کی اور اللہ سبحانہ وطالعہ کو راضی کرنے کی تو جی ہمیں اسے اپری شیئٹ ہی کرنا چاہیے کرش دینی چاہیے اور اللہ تعالی بس ہم سب سے راضی ہوں اور یہ کچھ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور اگر میں آپ لوگوں سے سبر کے لحاظ سے بات کروں تو سبر کے لحاظ سے میرے سامنے سور یوسف سے وڑھ کر میرے سامنے کوئی چیز آتی کیونکہ دیکھا جائے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیار میں کتنا عرصہ گزار دیا کتنا سبر کیا یہ سبر ہی تھا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ایک دن ملوا دیتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اللہ تعالی سے مانگنا نہیں چھوڑا حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہمیشہ وہ مانگتے تھے ایونکہ وہ اتنا روئے اتنا روئے کہ ان کی جو نظر تھی جو ان کی بینائی تھی وہ انہوں نے کھو دی تو اللہ سبحانہ و تعالی سے اسی طریقے سے اور اسی توقع سے مانگے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ پر نظر کرم کریں اور اللہ تعالی سنتے ہیں دعائیں ضرور سنتیں آپ لوگ مایوس مت ہوا کریں اللہ پر توقع رکھا کریں دیکھیں اگر بات کریں توقع کے بارے میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تو تھے جنہیں آگ میں جلنا تھا اور ان کو اللہ نے کس طریقے سے بچا لیا تو ہمارے سامنے تو یہ ساری کی ساری مثالیں موجود ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو مثالیں ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں حضرت یونوس علیہ السلام کی جو مثالیں ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں دیکھیں وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو مچھلی کے پیٹ میں کون رکھوالی کر رہا تھا اللہ سبحانہ وتعالی ہی تھے نا جو حضرت یونس علیہ السلام کی رکھوالی کر رہے تھے اور اس وقت بھی حضرت یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا صرف اللہ سبحانہ وتعالی کا نام لیا اللہ سبحانہ وتعالی کو پکارا تو ہم لوگ کیوں مایوس ہو جاتے ہیں ہم لوگ کیوں ذرا سی چیز ہوتی ہے تو ہم نا امید ہو جاتے ہیں ہمیں کسی کے ریجیکشن سے کیوں اتنا ڈر لگتا ہے ہمیں کیوں یہ ڈر لگتا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا اگر کوئی ہمیں چھوڑ کے چلا گیا تو کیا ہوگا اگر ہمیں دوبارہ کوئی نہ ملا تو ہمیں کیا ہوگا میری کافی ساری بہنیں ہیں جو ویڈو ہوں گی بیوہ ہوں گی ڈیوورس ہوں گی تو دیکھیں ڈیوورسی ہونا یا ویڈو ہونا آپ کے بس میں نہیں تھا اللہ سبحانہ و تعالی کو یہ چیز اس طرقے سے آپ کے لئے بہتر لگی ہوگی نا تو آپ اس چیز میں پریشان نہ ہوا کریں اللہ سبحانہ و تعالی پر چھوڑ دیں کسی کی ریجیکشن سے مت گفرہیں کسی بھی چیز سے مت گفرہیں اللہ تعالی نے جو آپ کے لئے لکھا ہے اور جو بھی ہے جو بھی ہے چاہے وہ کوئی انسان ہے چاہے وہ کوئی جوب ہے وہ اللہ تعالی نے آپ کو دینی ہی دینی ہے لیکن آپ نے اپنی پریشانیوں کا حل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہی کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہماری مدد کریں دیکھیں مشکل کے بعد آسانی ہے نا قرآن پاک کو ایک بار ترجمے سے آپ پڑھیں نا تو آپ کو ایسا لگے گا کہ اللہ تعالیٰ تو جگہ جگہ پر کچھ ہمیں سخت بول رہے ہیں جیسے ہمارے پیرنٹس اگر ذرا سے ہمیں بات سخت بولتے ہیں ہمیں ذرا سے بات ہمیں سخت بولتے ہیں تو فوراں ہی وہ ہمیں ہم سے پیار کرتے ہیں تو اسی طریقے سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت غفور الرحیم ہوں تو آپ لوگ کیوں مایوس ہو جاتے ہو آپ لوگ کیوں نا امید ہو جاتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توقع اور یقین رکھ کر دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور مدد کرتے ہیں یقین کرو وہ آپ کو کبھی بھی اکیلہ نہیں چھوڑیں گے جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت اندھیرہ ہے اب کوئی رستہ نہیں ہے اب میری ایج بہت ہو گئی ہے کیوں نہیں ہونا سب ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کسی بھی چیز کا انکار نہیں ہے اور اگر میں کہوں گی کہ اگر ہمارے پیرنٹس بھی اس چیز کو سمجھیں کہ اگر آپ کے کوئی بھی بچوں میں سے آپ کی پسند کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو میں ان سے پیرنٹس سے بھی ریکویسٹ کروں گی میں ایک کہلنے کہ ان سے ریکویسٹ ہی کر سکتی ہوں میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ اپنے بچوں کی بات کو بھی توجہ دیں دیکھیں ہمارے اسلام نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے کہ آپ اپنی پسند کو ترجیح دے سکتے ہیں ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے ہمیں اپنی اولاد کی خوشیوں کو پریفرنس دینی چاہیے انہیں سننا چاہیے نہ کہ ایسا ہو کہ ہماری اولاد باہر جا کے کسی کو اپنا دکھ سنائے اس سے اچھا ہے کہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں اتنا کلوز کر لیں کہ ہمیں کسی کی ضرورت ہی نہ پڑے ہمیں کیوں کسی سے بات کرنے کی ضرورت پڑے تو پلیز اپنے جو دلوں کو آپ لوگ نرم رکھیں تاکہ آپ کے بچے جو ہیں وہ آپ لوگوں سے بات کریں ڈسکشن کریں اور دیکھیں آپ کے پیرنٹس سے بہتر آپ لوگوں کو کوئی مشورہ دے ہی نہیں سکتا آپ کو اگر اپنی زندگی سے ریلیٹڈ کوئی بھی مشورہ لینا ہے تو صرف اور صرف آپ اپنے ماں باپ کی مان کے چلیں اللہ سبحانہ و تعالی کی بھی رضا ہے اس میں اور آپ کے پیرنٹس بھی اس میں خوش ہوتے ہیں اگر آپ کے پیرنٹس آپ کے لئے کچھ سوچ رہے ہیں تو وہ تو بہترین ہیں نا کیونکہ وہ تو بہتر جانتے ہیں انہوں نے آپ کو پالا ہے بچپن سے لے کے ابھی تک جس طریقے سے اب میں اپنے بیٹے حسنین کو آگے اپ برنگنگ کر رہی ہوں آہستہ آہستہ اللہ سبحانہ و تعالی کی حکم سے تو مجھے کافی زیادہ چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ کچھ چیزیں ظاہر ہیں انسان اپنی ٹین ایج میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ کر دیتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے پیرنٹس کو نہیں پتا لیکن آپ یقین کریں ہمارے پیرنٹس کو ہم سے زیادہ پتا ہوتا ہے اور پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی باتوں کو ترجیح دیں چاہے وہ بیٹا ہو چاہے وہ بیٹیاں ہو بیٹیوں کو تو میں کہوں گی بہت زیادہ پریفرنس دینی چاہیے بہت زیادہ بیٹیوں کی بات کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے بیٹیاں تو ہوتی اتنی پیاری ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سب بیٹیوں کے نصیب بہت اچھے کریں بہت بلند کریں اور چلیں میں یہی پہ ویڈیو کو بینڈ کرتی ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ لانگ نہ ہو آپ لوگ کے لئے کوئی پریشانی کوئی مشکل نہ ہو اور آپ لوگ کوئی بات میری نہ بھی سمجھ آئی ہو کوئی ایسی چیز ہو تو آپ مجھ سے پلیز انسٹا پہ پوچھ لی جائے گا ویڈیو سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ سوالوں کے جواب میں ضرور دیتی ہوں اور اللہ تعالی سب کو خوش رکھے جی سب کی پریشانیوں کو اللہ تعالی دور کریں جو جو میری بہنیں مجھے دعاوں کے لئے کہتی ہیں اور جس منزل پر اللہ نے مجھے چلایا ہے اللہ تعالی اس منزل پر چلائی رکھیں اور جو میری بہنیں دعاوں کے لئے کہتی ہیں اللہ تعالی ان سب کی دعاوں کو قبول دلوں کو تھنڈا رکھیں پرسکون رکھیں تو اپنی دعاوں میں جی مجھے اور حسنین کو ضرور یاد رکھے گا اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں ہمیشہ حسنے مسکراتے رہیں جی اللہ حافظ